بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز عید کا طریقہ آپ کو مکمل بتائیں گے کہ نماز عید کس طرح پڑھ جاتی ہے کیونکہ عید الحضار انقریب انشاءاللہ صبح جللہ اپنی برکت لٹائی گی اور عید الحضار پر الحمدللہ وہ حسین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صاحبین صاحبِ قربانی بھی کرتے ہیں تو دعا ہے اللہ رب العالمین تمام کے قربانی اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے تبارہ عید کی نماز لیکنکہ ایک تو عید الفطر میں جو کہ عید سعید ہوتی ہیں اور رمضان مبارک کے بعد جو عید آتی ہے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے اس پر پڑھ جاتی ہے یا پھر یہ بقرہ عید جس کو عید الحضار بھی کہتے ہیں اس پر پڑھ جاتی ہے یعنی سال میں دو مرتبہ یہ نمازیں پڑھ جاتی ہیں تو بہت سے لوگ اس کا طریقے کار بھول جاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنی ہے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ادھر ادھر نگاہیں گھمارہ ہوتے ہیں کہ کہاں پر ہاتھ اٹھانے ہیں کہاں پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کہاں پر ہاتھ چھوڑنے ہیں تو یہ مقتصر سے ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزو جللہ پھر آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ عزو جللہ آپ خود نماز عید کا طریقہ اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ عزو جللہ کسی کو دیکھے بغیر پوری نماز عید آپ پڑھ سکیں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چینل پر نہ ہے اس کو سبسکرائب کر کر بھی لائکنبر کلی کر دیں انشاءاللہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی نماز عید الفطر یہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ ان پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے اور نماز عید الفطر یہ واجب ہے یعنی فرض نہیں ہے بعض لوگ فرض بھی کہتے ہیں تو وہ واجب کے زمرے میں ہی آتا ہے یعنی نماز عید الفطر ہوگا یا نماز عید العزہ ہوگا یہ نماز واجب ہے اس میں ازان بھی نہیں ہوتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی اس کی نیت آپ سماعت فرما لیجئے نیت اس طرح کریں کہ نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز عید العزہ کیونکہ اب ہم جو پڑھیں گے نماز انقریب جو جلوہ کر ہونے والی عید سعید وہ عید العزہ کی نماز ہوگی جو ہم پڑھیں گے تو آپ نے اس کی نیت کرنی ہے کیونکہ دو رکعات یہ ہوتی ہیں تو نیت کرنی ہے دو رکعات نماز عید العزہ سات چھ زائد تقبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے مخانہ کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں پر کانوں کی لوگ تک ہاتھ لے کر آئیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد پھر امام اور مختدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ پہلی تقبیر ہو گئی پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ دوسری تکبیر ہو گئی اب تیسے چوتی تیسے جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیشے بان لینا ہے اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد پوری نماز کو جس طرح پڑھا جاتا ہے کمپلیٹ کر لی جائے گی اب دوسری رقعات کے لئے جب کھڑے ہوں گے اب سب پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے جو بھی پڑھنا چاہیں قرآن میں سے اس دوران مقتلی کو بالکل خاموش لینا ہے اسے قرآن نہیں کرنی ہے جب قرآن مکمل ہو جائے گی امام صاحب قرآن کر لیں گے تو اب وہ زائد تکبیر کہہ جائیں گے یعنی اب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کے کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کے کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری مقتلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کے کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اب جب چوتی تکبیر جو ہوگی اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ ڈائریکلی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکو میں جلے جانا ہے کیونکہ تین جو تکبیریں تھی وہ زائد تکبیریں تھی اب چوتی تکبیر جو ہے وہ رکو میں جانے کے لیے ہے پھر آپ نے اسی طریقے سے جو عام نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں ایک بات کا خیال لگنا ہے جہاں پر کچھ پڑھا جاتا ہے وہاں پر ہاتھ باندے جاتے ہیں اور جہاں کچھ نہیں پڑھا جاتا وہاں پر ہاتھ نہیں باندے جاتے امید کرتا ہوں کہ آپ کے طریقے کا سمجھ میں آگیا ہوگا اگر نہیں آیا تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں انشاءاللہ عزیز اللہ آپ بہت آسانی عیدو لحظہ کی نماز بغیر کسی کو دیکھے پڑھ سکیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمام پر اپنا فضل کرم لکھے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ